اسلام علیکم سوڈنٹس امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ خیلیت سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی الیکٹرک فلکس ان اکلوز سرفیس کی آج اسی کی ایک اپلیکیشن اسی کا ایک مین ٹوپک دسکس کریں گے لازی بلا ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی اکلوز سرفیس ہو تو آپ بس کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک چارج ہو تو اس کا فلکس آپ نے پراتا بیٹا کہ فلکس ہوتا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ وہ جو کلوز سرفیس کا فلکس ہے وہ جیومیٹری پہ دیپینڈ نہیں کرتا ہم نے فارملوں میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ کہیں پر بھی ایریا کے ساتھ کوئی کنسر نہیں تھا اس نے اندر ایک فلکس ان اکلوز سرفیس داز نوٹ دیپینڈ اپون دی جیومیٹری آف دی سرفیس اب لیٹس پوز میرے پاس ایک چارج نہیں ہے میرے پاس ملٹیپل چارجز ہیں تو سب کا فلکس کیا ہوگا میرے پاس سبی کے فلکس اگر چارج ق1 ہے تو ق1 اگر چارج ق2 ہے تو ق2 اگر چارج N تک سلا گیا ق2 اگر ق2 سارے فلکس کو ایڈ اپ کریں گے اب سبی کے اندر سے 1 سلسلال کیا ہے یہاں کے وجہ ق1 ق2 اپ ٹو سون ق2 یہ سارہ کسارہ کیا ہے یہ سارے کسارہ چارج ہیں جسے کلوز سرفس میں میں نے یہاں پر شریکل درا نہیں کی کوئی بھی درا کر سکتے ہیں لیکن سرفس مست بھی کلوز ٹھیک ہے تو یہ سارا کے سارا کیا ہے ٹوٹل چارٹ انکلوز تو یہی اصل میں آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے گازیز لات کیونکہ اس چکٹر کا ایک ایمپورٹن لونگ کوسٹن بھی ہے اب اس کے سٹیٹمنٹ پہ آتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ کیا ہوگی دیکھیں ہم نے کہا کہ فلکس ان اکلوز سرفیس اس ون اوڈ ایپسلون اور این ٹوٹل چارٹ انکلوز ٹوٹل چارٹ انکلوز بائی سرفیس کہ ٹوٹل چارٹ کتنا ہے اور آپ کو بس ون اوڈ ایپسلون اوڈ آجے گا ساتھ میں اس کے بارے میں اہم پوٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر سرفیس اگر سرفیس کلوز نہیں ہے تو گازیز لات کو اپلوز نہیں کر سکتے اگر کلوز نہیں ہے تو اگر آپ نے گازیلہ کو پھر بھی اپلائے کرنا ہے تو آپ ایک کلوز سرفیس ایک ایمیجنری سرفیس ازیوم کرتے ہیں جس کو آپ گازیل سرفیس کرتے ہیں اس لاغ کو اپنے اپلیکیبل کیسے کرنا ہے ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے دو پروسس ہے ایک یہ کہ سب سے پہلے آپ نے گازیل سرفیس جرا کرنی ہے کوئی بھی جو بھی کلوز سرفیس ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس پھر آپ نے فلکس کے دو فارمولز استعمال کرنے ہیں ایک جنرل فارمولا ہے فائی از ایکوال ڈو ای اے یا آپ نے جب الیکٹرک فلکس پڑا تھا تب دسکس کیا ایک آپ نے لاسٹ لیکچر میں پڑا ہے کہ فلکس تھوڑا کلوز سرفیس کیو اوڑ ایپسو نوٹ دونوں کو کمپیر کرتے ہیں اور وہاں سے آپ نے ایک اہم چیز نکالی ہے وہ ہے انٹینسٹی یہ ایمزی کیوز بھی آتا ہوتا آپ کے پاس کہ گازیلہ کس چیز کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا گازیلہ آپ کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی سرفیس میں انٹینسٹی کو فائنڈ کرنے کے لیے نیسٹ بات کریں گے اس کی اپلکیشن کی الیکٹرک فیڈ انسائیڈ اہوڑو چارج یہاں پہ تین اپلکیشن جس کسی گئی ہیں فرس اپلکیشن ہے الیکٹرک فیڈ انسائیڈ اہوڑو چارج یاد رکھیے گا یہ اپلکیشن ایسا شوٹ کسن کے لحاظ سے اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے اہم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلوز سرفیس ہے انسائیڈ اہوڑو چارڈ سفیر سفیر کون سا لیے آپ نے یاد رکھیے گا وہ ایک متیلک سفیر ہے جس پہ آپ نے ایک یونی فارملی چارڈ ایکسٹرنل پہ ڈپوزٹ کیا ہوگا دیکھیں ایک ہولو چارڈ سفیر ہے جس پہ آپ نے چارڈ کو یونی فارملی ڈسٹریبوٹ کیا ہوگا لیکن یاد رکھنے کہ آپ نے سرفیس پہ چارڈ بوزٹ کیا ہے سرفیس سے چارڈ آؤپورٹ جائے گا انسائیڈ کوئی چارڈ یہاں پہ نہیں ہے یہ بات آپ نے اس میں یاد رکھنی ہے اب دیکھیں آپ نے انسائیڈ فائنڈ کرنا ہے اب انسائیڈ میں کوئی سرفیس نہیں تھی یہاں پہ اندر کوئی سرکل نہیں ہے اندر کوئی سرفیس نہیں ہے تو میں نے کہا کہ یہ ہے میں نے اس بلو مارکر سے یہاں پہ ایک سرفیس ٹرہ کی ہے اور اسی کو آپ گازین سرفیس کہیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گازلہ کو اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گازین سرفیس کو پڑا کر رہے ہیں تو میں نے یہ بلو مارکر سے یہاں پہ ایک گازین سرفیس ٹرہ کی ہے اب پورے سفیر کا ریٹیس آر ہے لیکن جو میں نے کلوز سرپس لیا ہے اس کے دے سمال آر ہے اور سمال آر دیکھیں آپ کے پاس دیگرام میں دیکھیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ سمال آر کی ویلیو کیپٹل آر سے کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو فائل ای فلکس اب ہم نے گازے سرپس اجیوم کر لی سیکنڈ پوائنٹ لوں کو کمپیر کر دینا آپ نے دیکھیں پھر فائل ای کیا ہوتا ہے ای اے اور کلوز سرپس کیا ہوتا ہے دونوں کو آپ کمپیر کریں گے یہاں سے پہلے الیکٹرک فلکس نکال لیں اب دیکھیں اس سرپس کے اندر کہیں پہ آپ کو کوئی چارڈ نظر آرہا ہے اس گازین سرپس جو آپ نے یہ لی ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا چارڈ نہیں ہے جب یہاں میں کیو پلیس کریں گے تو کیو آور ایسلو نور یہ سانی درم کی ویلیویٹا آپ کے پاس زیرو ہو جائے گی اب جب کمپیر کریں گے ان کو تو الیکٹرک فلکس کی ویلیو ہے ای اے الیکٹرک فلکس آیا ہے زیرو ہم کہہ سکتے ہیں ای اے کس کے برابر ہے زیرو کے برابر ہے لیکن یہ سرکولر فوم میں ہم نے کوئی سرپس تو ازیوم کی ہے اب سرپس تو ازیوم کیا اس کو کوئی نہ کوئی ایریا تو ہوگا ایریا تو کبھی زیرو نہیں ہوگا کسی پہ سرپس کا اس میں ہے کہ ایریا is not zero تو دو چیزوں کی پروڈکٹ میں اگر ایک زیرو نہیں ہے تو یہ انڈرسوڈ بات ہے کہ پھر سیکنڈ ٹرم کیا ہوگی پیٹر زیرو ہوگی تو یاد رکھے گا انسائی نہ ہو لو چارڈ پھر الیکٹرک فیلڈ کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے یہاں سے ایک پوائنٹ پلک کر سکتے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کو آپ شیل کر سکتے ہیں نیکس پوائنٹ نیکس اپلیکیشن الیکٹرک فیلڈ دیو تو انفائنائٹ شیپ آف چارجز اس میں دیکھے لیکس پوز میرے پر ایک شیٹ ہے جس پہ میں نے یونی فارملی انفائنائٹ چارڈ ڈپوزٹ کر دیا ہے اب اس پہ بھی ہم نے وہی پروسس ایمپلیمنٹ کرنے ہیں دیکھئے گا میں نے یہاں پہ جو گازین سرفس لی ہے ایمیجنری سرفس لی ہے وہ میں نے ایک روڈ شیپ میں لیا ہے اب روڈ شیپ میں بس تین سرفس بنے گی ایک اس طرف ایک اس طرف ایک یہ پائپ کے الونگ جو سرفس بنے گی تو تھری سائز بنے گی اس سے پہلے کہ میں اس پہ ایمپلیمنٹ کروں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بنانتا چلوں کہ یہاں بھی ایک ترم ہوتی ہے سگما سگما ہوتی ہے q over a جس کو سرفس چارڈ ڈنسٹی کہتے ہیں اگر اس کے یونیٹ کی بات کریں تو وہ کیا ہوتا ہے چارڈ پر اینٹ کولم ایریے کا میٹر سکیل کولم پر میٹر سکیل تو یہاں سے اب ٹوٹل چارڈ یہ کہا سکتے ہیں جو ہم آگے دا کے استعمال بھی کریں گے ٹوٹل چارڈ کیا ہوتا ہے سگما ا clear تو یہ ایک ترم آپ نے یہاں سے collect کرنی ہے جو بڑی اہم ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین surface لیں ایک surface یہ ہے ایک surface upward اب positive charge ہے تو positive charge electric field کیا ہوتی ہے outward electric field کیا ہے outward ادھر بھی outward ادھر بھی outward ادھر بھی outward اس surface کا جو vector area ہوگا outward اس surface کا vector area ہوگا outward اس surface کا vector area ہوگا outward اور یہاں پہ 3 flux بنے گے 5152 53 اب دیکھیں 51 میں دونوں چیزیں آپس میں کیا ہیں parallel ہے ڈیو سیکنڈ میں area upward electric field اس طرف ہے پرپینڈکولر ہے تو 90 ڈگری third اگین اس طرح سیم ہے angle ڈیو 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 we know q is equal to sigma a تو q کی وجہ پلیس کی sigma a تو آپ کے پاس دیکھیں a equation 5 کی یہ بنی ہے a equation یہ بنی ہے دونوں کو compare کر دیں گے تو 2 ea is equal to sigma a over ethronor a a سے کیا ہو گیا بیٹھا cancel 2 کیا رہا ملٹیپلائے یہ طرح کیا ہو جانے تو یہ electric field intensity ہے due to infinite sheet تو اس طرح سے آپ infinite sheet کی electric field intensity نکال سکتے ہیں یہ بیٹھا آپ کے chapter کا ایک important long question بھی ہے اب یہ آئی ہے scalar form میں اس کی magnitude form ہے یہ اگر ہم اس کو vector form میں لگیں گے تو vector form کیا ہوگی آپ اس کے ساتھ اس کا unit vector place کر دیں گے اس کے علاوہ یک اور point ہو سکتا ہے کہ in the presence of medium کہ medium کی presence میں کیا ہوگا اگر medium کی presence ہے تو آپ کے پاس medium کی relative permittivity ساتھ آ جائے گی یہ point بیٹھا آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ electric field intensity medium کہنے سے کم ہوتی ہے یہاں تو بھی issue کر لیے کہ electric field intensity medium کے آنے سے اس کی relative permittivity مطابق decrease کر جائے گی last application جو کہ وہ بھی wrong question ہے electric field between parallel plates اب parallel plates میں کیا تھی اب بس دو plates ہیں جن پہ آپ نے uniformly opposite charge generate کیا ہے ایک پہ positive ہے ایک پہ negative ہے اور یاد رکھئے گا chart آپ surface پہ کرتے ہیں very first application آپ نے دیکھی ہے chart آپ نے surface پہ دیپوزیٹ کیا تھا تو surface دیپوزیٹ کریں گے electric field lines کی direction رہے گی بیٹا وہ کہہ رہے گی positive سے negative کی طرف رہے گی ٹھیک ہے اب یہاں بھی اس کے درمیان میں کوئی surface نہیں تھی میں نے یہاں کیا ہے دیکھیں red market کے ساتھ میں دوٹیڈ ایک surface ڈرہ کی ہے کیونکہ گاز ازلا کو apply کرنے کا سب سے پہلا process ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں گے ایک imaginary gazian surface ڈرہ کریں گے اگر تو پہلے ہے تو ڈرہ اگر نہیں ہے تو آپ کو ڈرہ کرنی پڑتی ہے لیکنے آپ دیکھیں ایک gazian surface ڈرہ کی ہے a b c d اس کے سائٹ نام رکھیں اس کا مطلب میں بس چار flux بنیں گے 5e 51 plus 5253 plus 54 اب یہاں پہ ہر flux کلپلیٹ کریں گے دیکھیں اگر ea کی بات کریں اس کا vector area perpendicular ہوگا تو اس میں دونوں کیا ہوگئے ہیں parallel ea cause 0 اگر b c اور d a 5 3 5 2 اور 5 4 اپنے اپنے پر perpendicular ہوں گے جبکہ dc میں بھی سیم سائٹ ہے مطلب 5 1 اور 5 3 میں 0 بنے 5 2 5 4 بنے 90 بنے گا اور آپ بتا 90 ابھی آپ بتا 0 ہوتا ہے اور 0 1 تو آپ کے پاس form کیا بنے گی 5e ea plus ea ایک یہ بلا آگے ایک یہ بلا آگے لیکن دیکھیں یہ جو سائٹ ہے dc یہ سائٹ پلیٹ کے اندر چلے گئی ہے اب فرس اپنی 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 اگن یوز ہوگی کہ inside اپنی چارج سپیر وہ انسائی ہوگی ہے نا انسائی ملے کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے its mean that when e is 0 then this term also be eliminated so phi e is equal to e a یہ آپ کا electric flux یہ سے آگے ہے اب دوسرا flux جو very common ہے وہ کہہ رہی کہ phi e is equal to q over epsilon node اور q نگالا مطلب سکھا رہا تھے یہاں پہ کس کمار بہتا ہے sigma a to آپ q کی جگہ پہ sigma a place کریں گے تو phi e کا form بنے گا sigma a over epsilon node اس کو مارکر لیں equation 1 اس کو مارکر equation 2 ان کو compare کریں گے تو e a is equal to sigma a over epsilon node یہ a اس سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا یہاں سے again electric field intensity کو calculate کریں گے تو آئے دون میں فرق ہے کہ سنگل sheet ہوگی تو آپ اس کے height 1 by 2 half of sigma over epsilon node جب 2 sheet استعمال کیا ہے 2 plate استعمال کیا تو half plus half error go get sigma over epsilon node clear یہ اہم اہم mcqs ہے next lecture میں حضی ہوں اللہ حافظ